بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینڈز آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار خوشبودار سے بھگارے چاول کی ریسیپی فرینڈز بھگارے چاول عموماً ہمارے ہر گھر میں ہی بن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم گھر میں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں کہ کبھی ہم سے پانی زیادہ ہو جاتا ہے یا کبھی پانی کی کونٹیٹی ہم کم شامل کر دیتے ہیں یا کبھی نمک کی کونٹیٹی پوائل کتنا شامل کرنا ہے تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم گھروں میں کرتے ہیں جس سے ہمارے چامل پرفیکٹ نہیں بنتے ہیں ایک اکدانہ کھیلا کھیلا نہیں بنتا ہے تو یہ تمام چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ گھر میں پرفیکٹ بھگارے رائس کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ایک اکدانہ آپ کا کھیلا کھیلا بنے اور خوشبودار بنے تو یہ تمام ٹپس اینڈ ٹرکس آپ سے شیئر کروں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسن آئے گی ریسپی پسن آئے تو لائک شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اسے پر آنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لے لی ہیں باسمتی رائس اور اس کو ہم نے پہلے بہت اچھے سے واش کر رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل کلیر ہے اتنا ہم نے اس کو واش کر رہا ہے اور آدے گھنٹے پہلے ہم نے اس کو بھگو دیا تھا تو یہ ہمارے پاس بھیگے ہوئے رائس ہے آدھا کلو تو اب اس کی کوکنگ پروسس کی طرف چلتے ہیں کہ اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے شامل کر رہا ہے ون فورد کپ آئل اور آئل کے اندر ہم شامل کر دیں گے پیاز پیاز کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم اس کو کالا نہیں کریں گے پیاز کو لائٹ ہم نے براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تیز پتہ ایک ادت چار سے پانچ ہم لونگے شامل کریں گے زیادہ شامل نہیں کریں گے چار سے پانچ اور چار سے پانچ ہی ہم اس کے اندر کالی مرچے شامل کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے زیرا تو یہ تمام چیزیں ہمارے بھگارے چاولوں میں خوشبو لائیں گی ایک بہت نی مزے کا ذائقہ لے کے آئیں گی اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ایک تو منٹ تک فرائے کر لینا ہے یاد رہے کہ پیاز کو ہم نے بہت زیادہ کالا نہیں کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی کو ہم نے بوائل آنے تک پکانا ہے خیال رہے کہ پانی جب تک بوائل نہ آئے آپ نے چاول شامل نہیں کرنے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو جیسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر چاول شامل کر دی ہیں جو ہم نے پہلے سے بگو کر رکھے ہوئے تھے تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ چاول میں پانی کتنا ہونا چاہیے تو یہ جو ہماری انگلی کی پور ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے ہم ناب سکتے ہیں یا چمچ میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا پانی ہونا چاہیے چمچ کی مدد سے تو یہ پانی بالکل پرفیک رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک اور اب ہم اس کو تیز آنچ پر پکا لیں گے ہلکی لو پہ بھی اگر ہم پکاتے ہیں تو چاول میشی میشی رہ جاتے ہیں ہلکی آنچ نہیں رکھنی ہے آپ کو یہاں پر تیز آنچ پہ ہم نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ ہم نے یہ جو پانی شامل کر آئے اس کے اندر وہ اچھے سے خوشک ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تیز آنچ پہ میں اس کو پکا رہی ہوں تو پانی اس کا ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا پانی رہ چکا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو تقریبا ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے تو بیورز دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے بھگارے چامل بلکل تیار ہیں بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اس طرح سے آپ جب بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ بلکل پرفیکٹ اور کھلے کھلے چامل بنیں گے پرنس چامل بنانا بہت مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان ہوتا ہے بوائل چامل بنانا یا بھگارے رائز بنانا تو بہت ہی آسان ہوتے ہیں تو آپ اس کو دال کے ساتھ سرف کریں یا آپ اس کو شربے والے سارن کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو امید ہے مجھے آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں اور کومنٹس پہ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ریسیپیز آپ تک پہن سکیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے رکھئے دعاوں میں یاد